اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز میں ہوں محمد جنید علی اور میں ہوں نبیلہ سندو ہیڈلائنز آپ نے جانی بولٹن کا آغاز اور آغاز آج کی اہم اور بڑی خبر سے نہ اسمبلی اجلاس ہوا نہ اعتماد کا ووٹ پرویز الہی وزیر اعلی برقرار نہ اسمبلی اجلاس ہوا نہ ہی اعتماد کا ووٹ پرویز الہی وزیر اعلی برقرار حکومت اسمبلی توڑنے جبکہ اپوزیشن اسمبلی بچانے کو بے قرار تخت پنجاب کی جنگ اروج پر پہنچ گئی وزیر اعلی پنجاب چودری پرویز الہی کو ہٹانے کے لیے مسلم لیگ نون اور اتحادی پارٹیاں ہر ممکن قدم اٹھانے کے لیے تیار مسلم لیگ نون کا کہنا ہے وزیر اعلی پنجاب نے گورنر کے مقررہ وقت پر پنجاب اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ نہیں لیا پارٹی ذرائع کے مطابق وزیر اعلی پنجاب کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا فیصلہ کیا ہے نواز شریف کی اجازت ملتے ہی ڈی نوٹیفائی کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جائے گا پی ٹی آئی قیادت نے زمان پارک میں عمران خان سے ملاقات کی سینئر رہنما شاہ محمود قریشی فواد چودری بھی ملاقات میں موجود تھے خواتین ارکان اسمبلی نے بھی عمران خان کو اپنی حمایت کا یقین دلایا چیرمن عمران خان نے صوبائی اسمبلیوں کی تحلیل اور آئندہ کے لائحہ عمل پر گفتگو کی مشاورتی ملاقات میں وفاقی حکومت کی دھمکیوں پر شدید رد عمل اور گورنر کے غیرانی اقدامات پر شدید تحفظات کا اظہار کیا گیا خواتین ارکان نے دعویٰ کیا تحریک انصاف کے ارکان کی وفاداریاں خریدنے کے لیے پیسوں کا لالچ دیا جا رہا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب چودری پرویز الہی اور مسلم لیگ کاف کی پارلیمانی پارٹی کے لیڈر ساجد بھٹی کی زیر سدارت اجلاس میں تمام فیصلوں کا اختیار وزیر اعلیٰ چودری پرویز الہی کو دے دیا گیا ہے پی ٹی آئی رہنمہ فواد چودری نے واضح کیا ہے سیاسی بہران کا واحد حل جلد اور شفاف انتخابات ہیں صورتحال کے پیش نظر گورنر ہاؤس اور وزیر اعلیٰ ہاؤس کے باہر کنٹینرز بھی پہنچا دیے گئے ہیں ساتھی ریپورٹر ندیم چودری کے ساتھ میہ آسلم ایکسپریس نیوز لاہور تحریک انصافہ نون لیگ کے کیمپس میں دن بھر اجلاس اور صلاح مشورے جاری رہے پنجاب اسمبلی اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی قسمت کا فیصلہ کرنے کے لیے کس جماعت نے کیا حکمت عملی اپنانے کا فیصلہ کیا جانیں گے اپنی نمائندگان سے گورنہ ہاؤس پنجاب سے ہمارے ساتھ موجود ہیں آمی نوی چودری اور زمان پاک سے ریپورٹ کریں گے میہ آسلم پہلے بات کریں گے آمی نوی چودری آپ سے اور آپ سے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ دن بھر صلاح مشوروں کے بعد نون لیگ اب اگلا کیا اقدام کرنے جا رہی ہے جی بالکل نبیلہ جو پنجاب کا سیاسی ٹیمپریچر ہائی ہے اس میں گورنر ہاؤس جو ہے وہ غیر معمولی اہمیت اختیار کر گیا ہے جو نون لیگ کی عادت ہے وہ مختلف مقامات پر آپ اسے مولا میٹنگز کر رہی ہیں ایک مقامی ہوتل میں بھی نون لیگ کا اجلاس جاری رہا ہے کافی دیر تک لیکن جو سب کی نظریں ہیں اس وقت وہ گورنر ہاؤس پر ہیں جہاں تک آج اسمبلی کے میں جو ہے وزیراللہ کے ووٹ آف کانفیڈنس کے حوالے سے بات ہے تو وہ ان ہاؤس تبدیلی والا آج کا آپشن تو ویسے ختم ہو گیا اب یہ آج کی بات اسمبلی والی ان ہاؤس والی تو ختم ہوئی اب یہ کل پر چلی گی اور ساتھ ہی نون لی کے پاس جو اس وقت ٹروپ کا پتہ ہے جو اپوزیشن کے پاس وہ گورنر ہاؤسی ہے گورنر کے پاس ہے گورنر نے جو ہے آج جو ہمارے ذرائع نے وہ کنفرم کیا تاکہ وزیراللہ کو ڈی نوٹیفائی کرنے کے لیے نوٹیفکیشن کیا رہا ہے لیکن اس کے لیے آلہ کیادت کے اشارے کا انتظار کیا جا رہا ہے اور گورنر ہاؤس میں دن بھر چہل پہل رہی اور لیگی کیادت کا آمد اور آفتی بھی رہی اور آئینی مہرین سے مشاورت بھی گورنر کی جاری رہی آج جب گورنر نے ایک کرسمس کی تقریب میں بیڈیا نے ان سے گفت ہو گیا تو صحافی کے سوال پر جواب دیا انہوں نے کہ اب تک کہ اسمبلیوں کے حوالے سے یا کہ آپ ڈی نوٹیفکیشن کے حوالے سے گورنر سے پوچھا کہ کیا حکمت عملی ہے تو انہوں نے کہا کہ میں نے اب تک جو اقدامات کی ہیں وہ آئین اور قانون کے مطابق کی ہیں اور آئیندہ بھی آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہی اقدامات کیے جائیں گے تو آج ان کی طرف سے کوئی انتہائی اقدام کا کسی کا اشارہ نہیں دیا گیا لیکن اگر ہم آج کی صورتحال دن بھر کی دیکھیں تو پنجابی سمبلی میں جہاں پہ نہ ہی جلاس ہوا نہ ہی وزیرال نے اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کوشش کی تو نمبر گیم کی جات ہے آج دن کے لئے تو ختم ہوگی اب آج رات گئے یا رات کے کسی پیار اگر کوئی تبدیلی ہوتی ہے رات کو کیا فیصلہ ہونا باقی ہے یہ ہم آپ سے جانتے رہیں گے میاں اسلام سے بات کر لیتے ہیں زمان پارک کے باہر وہ موجود ہیں میاں اسلام چیئرمن تحریک انصاف عمران خان بھی دن بھر میل ملاقاتیں کرتے رہے ہیں تحریک انصاف نے اپوزیشن کا مقابلہ کرنے کے لیے کون کون سے ممکنہ آپشنز زیر غور رکھے ہیں اور کیا فیصلے متوقع ہیں آج بلکل تحریک انصاف دو مختلف آپشن پر غور کر رہی ہے ایک جانب تو وہ پنجاب سمبلی کو اجلاس جو ہے اس میں تحریک کے جو عدم اعتماد ہے اس پر ووٹنگ کا ارادہ رکھتی ہے اور اپوزیشن کو دعوت دے گی کہ ایک سو چیسی ممبران جو ہے وہ پورے کریں دوسری جانب جو ہے وہ کیونکہ معلوم ہے انہیں کے معاملہ آلٹی میٹلی جو ہے وہ عدالتوں میں جا سکتا ہے تو عدالتی کاروائیوں کے لیے جو ہے وہ قانونی اور آئینی ماہرین سے بھی مشاورت ان کی جو ہے وہ مسلسل جاری ہے آج عمران خان نے علیدہ اور چودری پرویزلائی نے علیدہ علیدہ جو ہے وہ آئینی ماہرین سے ملاقات کی ہے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب جو ہے عویس ان سے بات کی ہے اور ان سے جو ہے وہ ان کی رائے لی ہے کہ آخر کیا کیا اس میں نقاط ہے کن کن کون کون سے پلاننگ جو ہے وہ کی جائے دوسری جانب جو ہے وہ سیاسی محال بھی کافی گرم ہے سیاسی محال پر آج عمران خان نے جو ہے وہ خواتین عراقین سے ملاقات کی کیونکہ خواتین عراقین نے شکایت کی تھی کہ انہیں ٹیلی فونز آ رہے ہیں اور ان سے وفاداری تبدیل کرنے کا جو ہے وہ کہا جا رہا ہے جو ہے وہ آج بڑا جو ہے وہ سخت بیان جو ہے وہ آیا اور دوسری جانب جو ہے وہ سیاسی محال کو مزید گرم کرتے ہوئے کل گورنر ہاؤس کے باہر جو ہے وہ جلسہ کرنے کا عمران خان نے اعلان کیا ہے جس سے وہ خود ٹیلی فونی کے لیے خطاب کریں گے اور پورے پنجاب سے اور خاص طور پر لاہور کے جتنے بھی عراقین اسمبلی ہیں وہ اور عام عوام کو دعوت دی گئی ہے کہ وہ اس جلسے میں پہنچے گورنر طرف شکلی برطری کے دارے کیے جا رہے ہیں آمیر نویت چوتری میان اسلام آپ نے صورتیہ سے آگا کیا آپ دونوں کا بہت شکریہ ادھر انشاءاللہ عمران خان کے ساتھ دلو جان سے ہیں یہ دعویٰ کیا گیا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب چودھے پرویز الہی نے اپنے ٹویٹ کے ذریعے انہیں کہا کہ افماحے پھیلانے والے مقصود ایجنڈے پر چل رہے ہیں انشاءاللہ عمران خان کے ساتھ دلو جان سے ہیں اور ساتھ دیتے رہیں گے وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی نے ٹویٹ کر کے ان خیالات کا اظہار کیا گورنہ پنجاب کا اقدام غیر قانونی ہے اساملیوں کو تحلیل کرنا ہمارا آئینی حق ہے سابق وزیراعظم عمران خان کی وکلہ گروپ کے وفد سے بات چیز جس میں نے کہا کہ گورنہ پنجاب کا اقدام غیر قانونی ہے عمران خان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ اساملیوں کو تحلیل کرنا ہمارا آئینی حق ہے مونہ صلاحی نے ٹویٹر پر مخاص سنبھال لیا رانہ صاحب آج کلاب سی ایم ہاؤس پہنچ گیا ہوں مونہ صلاحی کا رانہ صلاح اللہ کے وزیر اعلیٰ خاوز سیل کے بیان پر رد عمل ٹویٹر پر مخاص سنبھالتے ہوئے کہا رانہ صاحب آج کلاب سی ایم ہاؤس پہنچ گیا ہوں اہم خبر آرمی چیف جنرل آسیم منیر کا سی ایم ایچ راولپنڈی کا دورہ آرمی چیف کی سی ٹی ڈی کمپلیکس بنو آپریشن کے دوران زخمی ہونے والے افسران اور جوانوں سے ملاقات ہوئی اس موقع پر ان کی خیریت بھی دریافت کی گئی ہے آرمی چیف کا سی ایم ایچ کا دورہ مزید تفصیل آجانے کے اپنے نمائندے خالد محمود سے خالد اس موقع پر آرمی چیف کا کیا کہنا تھا یہ دیکھیں جی آرمی چیف سید آسیم منیر نے آج سی ایم ایچ راولپنڈی کا دورہ کیا اور اس دورہ کے موقع پر جو بنو آپریشن کیا گیا تھا گزشتہ رات اس میں دس اہلکارت سکورٹی فورسز کے وہ زخمی ہوئے تھے اور وہ زخمی جو ہیں وہ ان کو سی ایم ایچ راولپنڈی میں داخل کیا گیا تھا اور آج آرمی چیف ان کے پاس گئے اور ان کی خریہ دریافت کی اور انہوں نے ان کے ساتھ کافی وقت بھی گزارا خاص کر جو ان کے بہادری تھی جس اپریشن کے دوران پچیس سے زائد دشگر بنو میں سی ٹی ڈی آفیس میں مارے گئے تھے اور اس اپریشن میں جو ہے وہ تین سکورٹی فورسز کے جو جوان ہیں ایک ان میں آفیسہ تھے وہ شہید ہوئے تھے جبکہ دس جو ہیں وہ زخمی ہیں ان زخمیوں کے ساتھ آج انہوں نے وقت گزارا ان کے ساتھ وقت گزار آرمی چیف نے آپ کا بہت شکریہ خالق ہے موت